ابلیس اللہین اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو بہت خوبصورت بنایا تھا اور سرافت با بجرگی سے بھی نواجہ تھا جمین اور دنیا کے آسمان کی وادساحت دی تھی اس کے علاوہ اسے جنت کی فہرداری سے بھی نواجہ تھا لیکن اس نے اللہ کے سامنے گھمنڈ کیا اور خودائی کا دعویٰ کر بیٹھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی وارگاہ سے نکال دیا اور اسے سیطان میں بدل دیا اس کی سکل بگاڑ دی اور سارے رتوے جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کیے تھے چھین لیے اس پر اپنی لانت فرمائی اس کو اپنے آسمانوں سے نکال دیا اور آخرت میں اس کو اور اس کی پیروی کرنے والوں کا ٹھکانہ چہنم قرار دیا سیطان ابلیز ہرستوں کا سرداد تھا اور جنت کے باغوں کی دیکھ بھال کرتا تھا اس کو دنیا اور آسمان دونوں کی وادس احد ملی ہوئی تھی ابلیز کو ایسا گھمنڈ کیوں ہوا کہ اس نے نہ صرف اللہ کا حکم ماننے سے انکار کیا ولکہ خدائی کا بھی دعویٰ کر ویٹھا اس میں علماء کے بہت سارے قول ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ایک قول کے مطابق جمین پر انسانوں کی تخلیق کے آنے سے پہلے جنات آواد تھے ایک بار انہوں نے جمین پر فساد فیلایا ایک دوسرے کو قتل کیا اور خون باہیا اللہ تعالیٰ نے ان کے فساد کو ختم کرنے کے لیے ابلیز کو فرشتوں کے ساتھ گرہو بھیجا یہ بہی گرہو تھا جسے جن کہا جاتا ہے ابلیز نے اور ان فرشتوں نے جنگ کی اور انہیں ججیروں اور دو دراج کے پہاڑوں میں ڈھکیل دیا اس کارنامے سے اس میں گرور پیدا ہو گیا اللہ اس کے گرور کو جان گیا لیکن فرشتے نہ جان سکے ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ایک دوسرے قول کے مطابق ابلیز آسمان دنیا جمین اور اس کے درمیان سب علاقہ سب علاقوں کا وادثہت تھا اور نجام چلانے والا تھا ساتھی جنت کی حفاظت کا بھی جمع دار تھا ابلیز اللہ تعالیٰ کی بہت عبادت کرتا اور اس میں بہت زیادہ تکلیفیں اٹھاتا تھا اس وجہ سے وہ خود پسندی کا سکار ہو گیا اور اپنے آپ کو بہت بڑا اور بہت اونچے مرتبے والا سمجھنے لگا اور آخرکار اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی اپنی گھمنڈ کو جاہر کر دیا ابن مسعود حجی اللہ عنہ ابن عباس رحمت اللہ علیہ اور دوسرے رضی صحابہ اکرام کے روایتوں کے مطابق جب اللہ تعالیٰ نے اپنی آجیج ترین مخلوق کو بنانے کے بعد اپنی سان کے مطابق عرض پر رونک افروج ہوا تو ابلیس کو آسمان دنیا کی وادساحت پر مقرر کیا ابلیس کا تعلق پھرشتوں کے اس گروہ سے تھا جنہیں جن کہا جاتا ہے ان کا نام جن اس لیے رکھا گیا ہے اس عجت افجائی سامان سے ابلیس کے دل میں تقور یعنی گھونڈ فائدہ ہو گیا یہاں تک کی اس نے یہ کہہ دیا کی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مجھے عطا کیا ہے بہ میری جاتی عبادت اور ریاجت کا انعام اور فل ہے جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں سب نے حکم کی تعمیل کی لیکن ابلیس نے انکار کر دیا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اللہ تعالیٰ تمام بہت جانتا ہے لیکن ابلیس سے سوال کیا کی تجھے کس چیز نے آدم کو سجدہ کرنے سے روکا ہے اس نے جواب دیا میں آدم سے بہتر ہوں تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا سیطان کا جواب تکبور اور جہالت بھرا تھا اللہ تعالیٰ اس پر کجبناک ہوا اور راندہے درگہہ کر دیا یعنی اپنی رحمت سے نکال دیا اور لانت کا تک اس کی گردن میں ڈال دیا سیطان نے توبہ و استغفار یعنی معافی مانگنے کے وجہے اللہ تعالیٰ سے کھلی وغاوت کر دی اور قیامت تک کے لیے آدم علیہ السلام کی نسلوں کو بہکانے کے لیے بحلت مانگ لی اللہ پاک کے علم اور حکمت کا بھی یہی تقوجہ تھا کہ اولاد آدم کی آجمائس کی جائے لہذا جا اس کی درخواست اپیل منجور کی گئی اسے لمبی عمر عطا کی اور ساتھ میں وہ سامان جو نسل آدم کو گم رہا کرنے کے لیے چاہیے تھے